بسم اللہ الرحمن الرحیم نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پہرے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہوں میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی نیا موقع کا عمل ہے یہ سبحانہ ربی العالی سے ان کی حاضری ہوتی ہے یہ تسخہیل موقع ان کا نام ہے ان کا نام ہے تسخہیل بہت ہی اچھے اور نایاب موقع ہیں لیکن جب بھی آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ان کی زکاعت ادا کرنے کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے جمالی جلالی پرہیز لازم کیجئے گا اور نو چندی جمعیرات کو عداب حاصرات اور نو شرائع جو بھی ہیں ان کو غور سے سن کے پھر عمل کو شروع کیجئے گا عروج ماہ نو چندی جمعیرات کو روزانہ آپ نے ایک سو پچاس مرتبہ سبحانہ ربی اللہ علیہ اور یا تسخہیل جو ان موقع کا نام ہے تسخہیل ایک سو پچاس مرتبہ پندرہ دن تک آپ نے پڑھنا ہے غور سے سن لیں نو چندی جمعیرات کا دن ہوگا اور ایک سو پچاس مرتبہ سب سے پہلے آپ نے سبحانہ ربی اللہ علیہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا تسخہیل جیسے ایک سو پندرہ مرتبہ آپ نے سبحانہ ربی اللہ علیہ پڑھا تھا اس طرح ایک سو پندرہ مرتبہ آپ نے یا تسخہیل پڑھنا ہے ٹھیک ہے ویڈیو میں بھی اس عبارت کو جاری کر دیا گیا ہے آپ وہاں سے بھی غور سے دیکھ سکتے ہیں زکاعت ادا جب ہو جائے گی تو بات عمل کو قابو رکھنے کے لئے آپ نے ہمیشہ پندرہ مرتبہ لازمین اس کو پڑھنا ہے تاکہ موقع تسائی آپ کے قابو میں رہیں اور اب جب بھی آپ نے ان کو حاضر کرنا ہے یا اپنے پاس بلانا ہے جب بھی آپ کو کوئی ضرورت کوئی پریشانی ہو تو نقش کے اوپر جو سکرین پر چل رہا ہے سیاہی اس کے اوپر لگا لیجئے گا ٹھیک ہے جو سیاہ خانہ ہے سب سے پہنے آپ یہ عمل بچے پر کیجئے گا بچے کو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا ساتھ سے لے کے چودہ سال اس کی عمر ہو یا کوئی بچی ہو یا بچہ ہو یا کوئی عورت ہو اس کو بھور سے دیکھنے کے لئے کہے گا اور ساتھ میں اگر بچوں کو آپ اور جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کا استعمال کیجئے گا اور بچے کو کہیے گا نقش کے اوپر دیکھتے رہو جہاں پر جہاں پر آپ نقش کو بچے کو بچے کو کہیں گے کہ دیکھو اس کے اوپر تو صرف اٹھائیس مرتبہ آپ نے سبحانہ ربی العالی اور اٹھائیس ہی مرتبہ آپ نے یا تصحائی پڑھ کر بچے کے اوپر دم کرنا ہے ایک تفہہ آپ کہیں گے پھر آپ اگر بچے سے پوچھیں گے کہ ہاں آپ کو سیاہ خانے میں کوئی بزرگ یا کوئی موقع نظر آئے ہیں تو بچہ اگر کہے گا نہیں تو پھر دوبارہ آپ نے پڑھ کر پھر پھوک بچے کے اوپر مارتے رہنا ہے انشاءاللہ ایک سے جب دوسری دفعہ آپ عمل کریں گے تو بچے کے جو حاضرات ہیں وہ سیاہ خانے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے ان کا نظور ہونا شروع ہو جائے گا بچے کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ جو موقعات ہوتے ہیں بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں بچے نابالی ہوتے ہیں نہ ان کا کوئی گناہ ہوتا ہے نہ ان کا کوئی ایسا کام ہوتا ہے جس پہ اللہ پاک ان سے توبہ ناراض ہوں یا کوئی ایسی انہوں نے غلطی نہیں ہوتی یا بہت بہت زیادہ بچوں وہی بسند کرتے ہیں خواتین کے پر بہت جدی حاضر موقع ہو جاتے ہیں کہ خواتین بہت رحم دیل ہوتی ہیں اور بہت ہی معصوم ہوتی ہیں ان کو اللہ ہی پاک کی طرف سے ایسا شرف حاصل ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ پاک نے نرم بنا دیا ہوتا ہے تو میرا نے خیال کہ ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ تھوڑے سک تیر کے ہوتے ہیں تو اس لیے گفت بہت تیر میں جو مقلات ہوتے ہیں ان کا نزول ہوتا ہے تو آپ پہلے بچے بھی کر لیجئے کہ ہاں اگر اگر آپ خود اپنے اوپر یہ عمل کرنا جاتے ہیں تو میرے آپ پہلے بھی بتایا مغرب کا ٹائم مغرب سے دس من پہلے یا بیس من پہلے کا ٹائم ہوتا ہے آپ اپنے اوپر بھی اس کے تجربے کر سکتے ہیں یا آپ اپنے اوپر بھی حاضر کر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو صحیح جواب اور درست سوالوں کے جواب آپ کو ملیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے یہ جو میں نے موقع بتائے ہیں یہ نیاب و چوٹی کی عمل میں سے ایک عمل میں نے آپ بتایا ہے اس عمل کی قدر و قیمت آپ جب عمل کریں گے تب ہی آپ پتہ لگے گی جب آپ ان موقع کو حاضر کریں گے پھر آپ پتہ لگ اپنے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو میرے ٹائم بتا دیا ہے آپ تب بھی کر سکتے ہیں اور اگر اس کی بڑی ذکات آپ نے ادا کرنی ہے تو مرد حضرات خاص جو حاضر کرنا چاہتے ہیں موقع کو اپنے اوپر چالیس زندگ اس عمل کو قائم رکھیں گے اس کے خیال رکھیں گے اللہ حافظ موسیقی لسن پیاز یہ سب سے پرہیس کریں اور حس پر ذائقہ سرکہ میوہ پھل ہر قسم کا نشہ ہم بستری جنابت سر کے بال کٹوانا موزے غیر کے بستر پر سونا جانوروں کی خال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا جسم کا جسم سے چھونا دوچ سے بنی ہوئی ہر چیز کا استعمال پرہیس میں آتا ہے ان سب چیز کا استعمال آپ نے نہیں کرنا اور یہاں تک کہ جو پرہیس جلالی اور جمالی ہے اس میں کسی قسم کی جو اشیاء ہیں جو انسان کے استعمال میں ہیں جیسے روئی جیسے جرسی اگر لیدر کی بنی ہوئی تو بلکل نہیں پہنی موسے جو لیدر کے بنے وہ بھی نہیں پہن جو جانوروں کے خال سے جو بھی چیز استعمال ہوگی یا بنی ہوگی یا جو گھی بھی ہوگا چکنائی کھانا گوشت ہر قسم کا جو بھی جانوروں کے استعمال کی بنی چیزیں وہ آپ استعمال نہیں کریں گے اگر پھر بھی میری جلالی جمالی کے پرہیز کی سمجھ نہیں آتی تو میں نے بہت تفصیل سے دونوں ویڈیو بنائی ہیں جلالی اور جمالی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کھا گیا سکتے ہیں کہوے سے روٹی جب عمل کریں کہوے سے روٹی کھائیں پانی چاول ابلے ہوئے اور دال مسور اور ابلہ ہوا مطلب یہ کہوہ ہو کچھا کہوہ نہ ہو پانی کے اندر اس کو اچھی طرح پتی کو جوش دلائے ہو پتہ وانے سبزی کھا سکتے ہیں وہ بھی ابل کر اس کے اندر کوئی ایسا مسالہ نہ ڈالا ہو گرم مسالہ نہ ڈالا ہو بلکو لائٹ صرف سکتے ہیں یہ پہلی شرط ہے عمل کی شرط نمبر دو عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی ذکات لازم ہے وضاحت سے بتا دیتی ہوں عمل کی ذکات کسی غریب کو تین دن کھانا کھلائیں اور تین دن روزہ رکھیں یا پھر چھے کلو چینی ہشرات کو ڈالیں کیڑے مکوروں کو ڈالیں چھوٹیوں کو ڈالیں کسی جنگل میں یا دور جہاں پر گھر ہو یا جہاں پر وہ رہتے ہوں نمبر تین مسجد یا مدرسے میں دس کلو گندم کی جو قیمت ہوتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بھی آپ دیں گے یہ قسم کا صدقہ ہے صدقہ جاریہ ہے یہ لازم آپ نے دینا ہے کہ جو بھی آپ عمل کریں اس میں آپ کی کامیابی ہو شرائط نمبر تین عمل ہمیشہ نو چندی جمعیرات کو شروع کریں کیونکہ پہلے پہل عمل ہے تو عمل کو چاہیے یہ جو عمل کر رہا ہے اس کو چاہیے نو چندی جمعیرات کو شروع کریں اور کسی دن کو بھی عمل شروع نہ کریں ویسے تو عمل کے لیے جو بزرگان دین ہیں انہوں نے چاند کی چورہ تاریخ گیارہ تاریخ اور نو چندی جمعیرات کا بہت ذکر کیا ہے تو ہمیشہ اگر عمل میں کسی دن کا آپ کو کہا جائے تو اسی دن کریں اور اگر ویسے آپ عمل شروع کرنے رکھے ہیں کوئی سامی تو نو چندی جمعیرات کو لازم کریں جو پہلی رفع آپ عمل کریں گے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخ کے بعد جو بھی جمعیرات آتی ہے اس کو نو چندی جمعیرات کہتے ہیں اور نو چندی جمعیرات بودھ کی جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی ہے بودھ والے دن مغرب کی ازان کے بعد نو چندی جمعیرات کا وقت شروع ہو جاتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے اسی طرح آپ میری جو میں نے نو چندی جمعیرات کی ویڈیو بنائی ہے اب وہ دیکھ سکتے ہیں شرائط ممبر چار عمل مکمل یقین اور کامل کے ساتھ کریں دل میں کوئی شک نہ ہو ورنہ عمل بے فائدہ ہے بے فیض ہے عمل کے پر جو یہ لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ جو کہتے ہیں ہمیں عمل کا کوئی اثر نہیں عمل غلط نہیں ہوتا آپ ہی کی کہیں نہ غلطی ہوتی ہے تو عمل کرنے سے پہلے عداب حاضرات کا بہت زیادہ خیال رکھیں عداب حاضرات کو مدی حضر رکھیں کیونکہ جو میں نے شرائط آپ کو بتائی ہیں ان کو بھی دیکھیں عداب ان کو بھی دیکھیں تو پہلے ہی چلے میں آپ کو کامیابی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور ہوگی اور ہمیشہ کم از کم عمل کو تین چلوں تک ضرور کیا گئے تیسرے چلے الحمدللہ آپ کوئی گگتی نہیں کروگے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی میری شرائط کو دیکھ جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے عمل کریں اور نمبر جو میں نے آپ کو پانچ بتانے لگی گوھر سے سن لیں میں روحوں کو کھیج دی ہے تو ان کو ہم نے ایک حدیہ رکھا ہے اس حدیہ کے مطابق ہم سب کو دیتے ہیں مدرسے والے تو آپ بھی آپ کے لئے یہ کر دیا گیا ہے کہ آپ بھی آن لائن جو ہم سے مگوا سکتے ہیں اس کا پرسیجر میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ بتا دیا ہے تو آپ وہاں سے دیکھ کر اس کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں اور جس میں لینی ہو وہ مگوا سکتے ہیں حاضرات میں کاجل کی بہت ضرور ہوتی ہے تو میرے والد ساتھ نے کاجل بھی لوگوں کو دیتے ہیں تو وہ کاجل ان کا نیاب کاجل ہے وہ کاجل لگانے سے الحمدللہ ضرور حاضرات کا نظور ہوتا ہے آپ نے کاجل اگر آپ نے لینا ہے تو اس پر تھوڑا سا حدیعہ ہوگا وہ مدرسہ کو مل چاہتا ہے تو حدیعہ آپ لازم اپنی خوشی سے دے سکتے ہیں اور اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں یا آپ عمل کیا حدیعہ دینا چاہتے ہیں تو بے شک ہمارا مدرسہ آپ اس میں دے سکتے ہیں کیونکہ وہاں پر غریب لوگوں کی بچے پڑتے ہیں تو الحمدلللہ وہاں پر بھی حدیعہ لگتا ہے اگر آپ ہمارے ملک میں رہتے ہیں تو آپ حدیعہ ضرور دے سکتے ہیں اور اگر آؤٹ آف کنٹری سے ہیں تو وہ بھی حدیعہ اپنی عمل کا کسی کو نہیں دینا چاہتے یا آپ کے لئے سانی پردہ کر دی ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے کیسے اس کی زکا دیتے ہیں اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ ہدیعہ ہمیں ایزی پیسے کے ذریعے اور اگر باہر ہیں تو بینک کے ذریعے وہ ہدیعہ آپ ہمیں ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرسی ہے کیونکہ اجازت کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے ملیات کے دنیا میں تاکہ آپ کی مدد کی جائے اور آپ کے لئے بچوں سے دعا کی جائے تو کیا ہی اچھا ہو جو بچوں سے دعا کی جاتی ہے وہ بچے آپ لوگوں جو دیا ہوا سکتہ جاریہ ہے یا وہ ہدیعہ ہے وہ ان بچوں کی استعمال میں جو آپ لوگوں کے لئے جب آپ عمل کرتے ہو ہمیں بتاتے ہو تو ہم آپ کی دعا کرواتے ہیں تو بہت سے لوگ ہیں جو ہدیعہ دیتے ہیں ٹھیک اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں جو عمل کرنے سے شروع کرنے سے پہلے تو آپ ہمارے مدرسے کو دے سکتے ہیں مدرسے کے بچوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اپنی شائعہ نمبر چھے بتاتے ہوں عمل میں حسار کا لازم ہونا بہت ضروری ہے ورنہ خدا نخاص پہلے دفعہ عمل کرتے ہو روجت کا خوف اور نقصان ہوتا ہے جن لوگوں نے اجازت لی ہوتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں میرے والد ساتھ دعا کرتے میرے مدرسے دعا کرتے مدرسے بچے دعا کرتے ہیں مدرسے میں اس چیز کی تعلیم دیتے ہیں عملیات کی تو دعا کرتے ہیں ورنہ اگر آپ کو عمل اگر آپ ہمیں بتائیں کیسے پتہ لگے گا کہ آپ عمل کر رہے ہیں عمل میں حسار جو بھی آپ بتا جاتا ہے وہ حسار ہر عمل کے ساتھ جو بھی حسار ہے وہ لازم کریں حسار کا طریقہ میں آپ بتا دیتی ہوں سورہ فاتحہ ایک بار آیت کورسی سات بار تین بار چار کل پڑھ کر کسی چاکو یا خنزر سے عمل کرنے سے پہلے وہ دائرہ کھینچ لیں اور اس حسار میں آپ بیٹھ جائیں اسی کو حسار کہتے ہیں اپنے آپ پھوک مارے دائرے کے پاس بھی جہاں دو دو تک پھوک مارے اور دائرے کو بھی حسار سے حاضر کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی نقصان نہیں پھنچا سکتی اس دائرے میں داخل نہیں ہو سکتی اس سے باہر ہی رہے گی یہ عمل کی شرائط ہیں یہ ضرور سن لیں یہ ان کو کیے بغیر آپ عمل میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے اب شرائط جو میں آپ بتانے لگ اگلی شرائط عمل کی دوران ہر قسم کا نشا چھوڑنا پڑے گا یہاں تک کہ سگرٹ پان چھالیا گھٹکا ہیروین چرز افیوم شرار ہر قسم کی اور دریم سوف دریم ٹھیک ہے اور بیئرز ہوئیرہ ہر چیز تو ون آز بل یہ تو ویسی حرام چیز ہیں تو جو سوف ڈریم ہوئی ہیں ان کو بھی نہیں آپ نے پی کیونکہ کیا پتہ یہ مسلم نے بنائی ہو جب جمالی جلالی پر ایس آتا ہے اس کی ویڈیو بھی لوڈ کر دی گئی ہے اس سے بھی آپ دیکھ کر اپنی علم میں اضافہ کر کے امنیات کے دنیا میں کردن بڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اگلی میں آپ کو شرائط بتا دی ہوں کہ جب آپ نے عمل کرنا ہے تو لازم ہے کہ آپ مکنہ بھی اس کو ضرور جلائے میں نے پہلے بھی بتایا ہے اس کا ہدیہ ہے وہ ہمیں دے کر خرید سکتے ہیں اس کا ہدیہ دے کر آپ پوسٹ کر دی جائے گی پوسٹ آپ کو TCS کے ذریعے بھی کی جاتی ہے وہ داکھ کے دور ہے تو داکھ کے ذریعے بھی کر دی جاتی ہے وہ بہت پتہ اجازت چاہتے ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں جو بھی شرائط آپ کو بتا دی گئی ہیں اس کو مدد نظر رکھ کے عمل شروع کریں میں بہت حساب گا آنے والے تمام ویڈیو مقلات اور حمزاد اور پریوں پر ہے تو میں چاہتے ہوں اچھے اچھے اپنے علم کو آپ تک پھنچ دو اور میرے چینل کو شیئر کرنا نہ بھولی گا کیونکہ آپ کے شیئر کرنے سے اوروں کا بھی بھلا ہوگا جازت دیجئے اپنا خیال دکھیں اللہ حافظ بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تا کہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا سر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے 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 ہمارے